نمشکار دوستو امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے آپ لوگوں کی صحت اچھی ہوگی اگر آپ نے میرے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں تو اگر وہ پسند آئے ہیں تو قریبے ہونے لائک کر دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تانک کی سمجھ سمجھ پر آپ کے سمجھ نئے نئے ویڈیوز آتے رہیں دوستو جیسا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ایک لیگل کیوریز سیشن چالو کیا ہے اگر کوئی بھی کیوریز چاہیں وہ آپ نیچے کمنٹ باکس پہ اپنی لیگل کیوری چھوڑ سکتے ہیں ہم ان لیگل کیوری کو اگلے ویڈیو کے مادہم سے ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تو جس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی کیوریزٹ ہیں جو سیمیلر سیچویٹڈ کنڈیشنز میں ہیں ان کو بھی فائدہ مل سکے گا تو دوستو آج ایک جو لیگل کیوری ایک اور آئی تھی میرے پاس میں اس لیگل کیوری کو آپ کے سمجھ رہا ہوں تو دیکھیں یہ لیگل کیوری میں یہ تھا کہ ایک کوششن پوچھا تھا کی چار شیٹ کوش ہونے کے چانسز کب ہائی رہتے ہیں چار شیٹ کوش کرنے کے کیا گراؤنگز ہیں اس پر نیکسٹ ویڈیو بنائیے تو دیکھیں اب یہ کوششن یہ پوچھا گیا ہے کی کوش ہونے کے چانسز کب ہائی ہوتے ہیں اور کوش ہونے کے مطلب کوش کے کیا گراؤنگز ہوتے ہیں دیکھیں کوششن کب کی جا سکتی ہے دیکھیں کوششن کے چانسز سب سے زیادہ ہائی تو تب ہی ہوں گے اگر کامپرمائز ہو جاتا ہے مال لیجیے اگر دونوں پارٹیز چاہے جو وائف ہیں اور ہزمنٹ ہیں جا تو آپس سیمتی میں آن ٹیبل پہ بیٹھ کے جو بھی ان کا جس انڈیسٹیننگ ہے وہ پوری طریقے سے ہو جاتی ہے جا تو میوچل کانسنٹ ڈیورز میں اگری ہو جاتے ہیں ہیں اور ان کے بیچ میں جو بھی سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے تو وہ اگر چاہیں تو کامپرمائز کوشن کے لیے جا سکتے ہیں ایسے کیس میں کوشن کا جو ہوا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رہتا ہے اس کے لیے پیٹیشن بھی ہے 482 CRPC میں فائل کرنی ہوتی ہے اور اگر جو پارٹیز اگری ہوں گے تو ان کو جوائنٹ پیٹیشن فائل کرنی پڑے گی جوائنٹ پیٹیشن میں ڈیکلیریشن دینا پڑے گا کہ ہمارے کے بیچ میں کوئی ڈیسپیوٹس نیر ہے سارے ایمی کے بلی جو بھی میٹر ہے وہ سال ہو چکا ہے اور ان کے بیچ میں جو بھی اگریمنٹ ہے ہوا ہے جو بھی سیٹلمنٹ ہوا ہے اس سیٹلمنٹ کی کوپی پیٹیشن کے ساتھ فائل کرنی ہوتی ہے جو ماننی ایک جو ہائی کوٹ میں فائل کرنی ہوتی ہے اور 432 CRPC میں فائل کرنی ہوتی ہے اس میں ماننی ایک ہائی کوٹ نوٹیس دیتے ہیں ہے سٹیٹ کو بھی نوٹیس دیتے ہیں پھر ایک ڈیٹ پہ دونوں کی جو سیٹلمنٹ ڈیٹ دیکھتے ہوئے کوشنگ کر دی جاتی ہے وہی کوشنگ جو ہے مدلہ پھر وہاں پہ جو کوشنگ ہو جاتی ہے جس کوٹ میں پنڈنگ ہوتا وہاں پر بھی جو آرڈر آیا ہوتا اس کے بیسس پہ جو ہے پروسیڈنگ سٹاپ ہو جاتی ہے اور نیکس ڈیٹ پہ جو ہے وہ کوش ہو جاتی ہے جو بھی ہائی کوٹ ہوتی ہے یہ تو ہوتا ہے کوشنگ کا اور ایک ہوتا ہے اس کے سارے اٹینڈنگ سرکمسٹانسز کیسے ہیں کس طریقے کیا یہ معنی رکھتا ہے اس میں کیا ہے کہ جوائنٹ پیٹیشن نہیں جو بھی ہزبینٹ ہے جا جو بھی کوئی فیملی ممبر ہے اور جا کوئی ڈسٹن ریلیٹیو ہے ان کا نام ڈالا ہوا ہے جو جو کوشنگ کرانا چاہتے ہیں وہ ان کو ایک ایسے پیٹیشنر کے طور پر اپنا نام ڈالنا پڑے گا جو بھی آپ مہم آف پارٹیز بنائیں گے اس میں ان سارے جو جو کوشنگ کروانا چاہتے ہیں وہ سب اپنا نام ایسے پیٹیشنر کے طور پر رکھن رکھیں گے وہ جو کوٹ ہے انہی پیٹیشنر کو ریلیف دے گی جو لوگ جو ریلیٹیوز ہیں جو بھی فیملی میمبر ہیں کوشنگ کے لیے جاتے ہیں تو یہ کوشنگ میریٹس پہ بھی کی جا سکتی ہے اب دیکھیں گراؤنس کے میریٹس پہ ابھی کوشن یہ پوچھا تھا کہ گراؤنس کے میریٹس کے میریٹس کے گراؤنس یہ ہوتے ہیں ایک تو دیکھیں گراؤنس ہے سب سے اپورٹنٹ ہے وہ ہے گراؤنس آف لیمیٹیشن دیکھیں ہر کیس میں لیمیٹیشن ایفیکٹیو نہیں ہوگی اگر مالی جو ہزمن وائف کے بیچ میں کوئی ڈیوورز کی پیٹیشن بینڈنگ ہے اور جو ہزمن جو ہزمن وائف کئی سالوں سے الگ رہے ہیں مالی جو چار پن سالوں سے الگ رہے ہیں اور وائف نے کسی کے کسی لائر نے اس کو کنسلٹ کر دیا جا خود ہی کسی ریلیٹیو نے کنسلٹ کے لیے کہ آپ 498 لگا دو تو ایسے طور پر وہ کانٹر بلاسٹ FIR مانی جائے گی اور اگر وہ تین سال کے بعد فائل کر رہی ہیں مالی جو ڈیوورز کیس ہے چار سال یا پان سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور FIR جو کمپلینٹ وائف نے کرائی ہے 498 اے کی وہ تین سال کے بعد کرائی ہے آپ دونوں پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے سے سپریٹلی رہ رہی ہیں اور 498 کے کس تین سال کے بعد فائل کیا جاتا ہے کیونکہ اور اس میں کیا ہے پھر یہ گراؤنڈ سب سے یادہ بنے گا لیمٹیشن کا گراؤنڈ پہ کوشنگ کی جا سکتی ہے ایک تو کانٹر بلاسٹ FIR ہے اور دوسری تین سال کے بعد کی جارہی ہے اور یہ ابیوز پرسیس آف کوڈ سمجھا جائے گا اور ایک لیمٹیشن ہے 468 CRPC میں کوڈ آف کریمار پرسیجر میں ساری لیمٹیشن ڈیفائنڈ ہے جس کیونکہ فون ایڈیٹ کے اس کی جو میکسیمم پرسیجر میں رہے وہ 3 years ہے تو 3 years 468 CRPC کو سیٹسوائی کرتا ہے تو اس لیے جو گراؤنڈ ہے لیمٹیشن کا بند سکتا ہے اگر پارٹیز دونوں پارٹیز ساتھ نہیں رہی ہیں تین سال سے ادھگ سامنے سے رہی ہیں اور 498 کا جو کیس ہے وہ فائل کیا گیا لیکن دیکھئے اگر اس میں یہ allegations لگائی ہیں کہ ڈاوری آرٹیکل اب اس پوائنٹ پہ بھی دیکھئے یہ میں 406 کے پر بھی نہیں آتا ہے کیونکہ یہ پرزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ cause of action تب تک پرولانگ کرتا ہے جب تک husband نے husband نے custodian بنا ہوا ہے اس کی ڈاوری آرٹیکلز کا جا فے husband نے misappropriate کر دی ہیں ڈاوری آرٹیکلز کو تو اگر اس طرح کی allegations لگائی جاتی ہیں تو 406 IPC میں ریلیف نہیں ملے گا اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے اب اس ویڈیو کو آپ دیکھئے آپ کو سارے جو اس مانینے سپریم لیو مانینے دلی آئی کوٹ کی آرٹر کو ایک دم سئی ٹھہر آیا تھا اور ایک جو جہد میند تھی اس جیل مین کو آپ ایک بار دیکھئے یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھئے میں اس کا ایک لنک نیچے دے دوں گا آپ اس کو میں جائیں گے تو اس کو کافی ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہوا ہے اس میں لیمٹیشن کے آدھار پر کیا کوشش کی جا سکتی ہے 406 جو ہے وہ ایک کرمنال بریچ آف ٹرسٹ ہوتا ہے اس میں انٹرسمنٹ آف آرٹیکلز ہیں وہ دیئے جاتے ہیں مطلب انگریڈینٹس ہوتے ہیں کی ایک نئے وائف نے انٹرسمنٹ آف آرٹیکلز ہے ہزبینڈ جا ان کے ریلیٹیوز کو دیئے ہیں اور ہزبینڈ نے ان پر کنٹرول کر کے رکھا ہے اور انہیں مساپرویٹ کر لیا ہے کیونکہ اگر یہ انگریڈینٹس سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں تو 406 IPC جو 406 IPC ہے اس میں کرنیل بیچ آف ٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس میں اگر لیمیٹیشن کے دائرے میں نہیں آتا ہے جب اور اس اگر ایلیگیشن سے 498 کی لگا رکھی ہے تب اس گراؤنڈ میں لیمیٹیشن کے گراؤنڈ پر قویش ہو سکتا ہے اور اگر 498A 406 اور چھوٹے چھوٹے دوسرے سیکشن لگا رکھے ہیں تو وہ سائے سیکشن بھی قویش مطلب جو ہے وہ قویش ہو سکتا ہے صرف جو ٹرائل ہوگا صرف 406 کی اوپر ہی چلے گا ایک تو یہ گراؤنڈ ہو گیا اب دوسرا دیکھئے کوٹ گراؤنڈ کیا ہے کہ اگر کوئی الگیشن نہیں لگی ہیں اگر لکھے لیے کوئی گراؤنڈ سے ہے if no allegations are made or prime fisher cases made out after reading the contents of فائی فائی آر اور چار شیٹ مان لیجیے wife نے complaint کر دی اور چار شیٹ پولیس نے چار شیٹ فائل کر دی آپ complaint میں اور چار شیٹ میں اگر اسے دھیان سے پڑھا جائے اور اس کے جو statements کو دیکھا جائے تو کئی بار نام ہے وہ ایسے ہی ایڈ کر دیا جاتا ہے mechanical manner میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کا کوئی specific role جو ہے family members کا نہیں مطلب mention کیا جاتا ہے صرف ایک نام طور پر ایڈ کر دیا جاتا ہے تو ایسے cases میں صرف جو allegations ہیں وہ صرف direct نہیں لگی ہیں ہے جہاں پھر casual allegations لگی ہوئی ہیں جہاں پھر zero allegations لگی ہوئی ہیں ایسے case میں چار شیٹ کا جو question کا جو scope ہے کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جن جن وقتیوں کو پر صرف نام mechanically ڈال دیا گیا ہے لیکن اگر specific allegations لگی ہیں کہ ان وقتیوں نے مجھے محراج ان وقتیوں نے مجھے ڈاؤڑری مانگی تو دیکھئے پھر question کا جو scope ہے وہ کافی زیادہ minimal ہو جاتا ہے تو اب دیکھئے اور دوسرا تیسرا ground ہے کہ distant relatives جو distance relatives ہیں مالی جو دوسرے دیشوں میں رہ رہے ہیں جہاں zero contact میں رہ رہے ہیں اور کبھی آئے ہی نہیں ہے ان کے ساتھ complaint کے پاس ان کا جو question کا جو scope ہے کافی ایدہ ہائی ہوتا ہے تو امید ہے یہ ساری جو portion ہے کافی حد تک clear ہو گیا ہوگا آپ دیکھیں ان میں کئی کئی طرح کے relatives ہیں اب مالی جو distant relatives ہیں جن کا zero contact ہے ان کے کافی ایدہ ہائی chances ہیں جو merit system law ہے وہ distant place پہ رہی ہے دوسرے شہر میں رہ رہی ہیں اور زیرو نہ کے برابر کبھی آتی ہیں تو ان کا scope رہتا ہے ہائی chances ہوتے ہیں لیکن اتنے ہائی نہیں ہوتے ہیں جن کے جتنے جو distant relatives ہیں جن کا جو کبھی zero contact میں رہ رہے ہیں اور دیکھیں unmarried sister-in-law جو ہے وہ distant different city میں رہ رہی ہیں ان کے chances تھوڑے سے کام ہوتے ہیں باقی brother-in-law ہے وہ living separately رہ رہے ہیں father-in-law mother-in-law اور husband ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی بھی فیملی ہے brother-in-law merit ہے تو اس کی بھی فیملی ہے اور اس کے بھی بچے ہیں تو اس لیے ایسے cases میں تھوڑا سا chances جو ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنی وائف کے ساتھ جو cruelty نہیں کر رہا جو وائف کے ساتھ comfortably رہ رہا ہے اور اس کے بھی فیملی ہے تو کئی باری ایسے چیزیں نکل کے آتی ہیں کہ اس کو بھی بردن-law کو بھی حراس کرنے کے لیے جا implicate کرنے کے لیے ڈالا گیا ہے تو اس ایسے cases میں تھوڑی کمانے لیے جو کوٹس ہیں وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں کوٹس کا اپنا نجریہ ہوتا ہے اس میں ہم کوئی ٹپنی نہیں کر سکتے لیکن جو circumstances کو دیکھا جائے تو ان کے سکوپ بھی تھوڑا سا competitively high رہتا ہے ان لوگوں سے جیسے جو mother-in-law father-in-law اور husband ان کا سکوپ نا کے برابر رہتا ہے zero رہتا ہے کہ اسم سے اگر کوئی دیپین کرتا ہے کہ ڈالیگیشن کس طریقے کی لگائے گئی ہیں اور nature of ڈالیگیشن کیونکہ ہر case ہے وہ دوسرے case سے الگ ہوتا ہے تو دیکھئے ایک case ہوا تھا کہ ایک state کی جو مانینی high court نے دیورانی کی جو petition تھی وہ قویش کر دی تھی اب دیورانی نے یہ ڈالیگیشن لگایا تھا کہ جب انہوں نے ان کی جو جو ان کی جو جیٹھانی ہے ان کی جب شادی ہوئی اور انہوں نے ڈالیگیشن لگائی تب تو وہ گھر میں تھی نہیں اور شادی کر کے وہ آئی تھی وہ تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی تھی اور وہ تو انمیریڈ تھی اب جو شادی ہوئی ہے اور ڈالیگیشن تب کی مہتو ہے اللیگیشن جو ہیں وہ تب کی مینشن کی جاری در تک ان کے گھر میں تو آئی نیت شادی ہو کے بھی نہیں ان کی گھر آئی تھی تو ایسے cases نے برزم کیا کہ دیورانی جو ہے وہ ساتھ رہی نہیں رہی تھی اور جب تو وہ تو انمیریڈ تھی جب شادی ہوئی مطلب دیورانی کے اوپر تو ایسے case میں دیورانی کی جو جو پیٹیشن تھی وہ قویش کر دی دیورانی نے جو پیٹیشن ڈالی تھی کیونکہ دیورانی کو بھی امپلیکیٹ کر دیا 408 میں ایسے case میں جو ہے کیونکہ وہ خود ایک میریٹ وومن ہے وہ گھر میں آئی ہیں انہی کے اور ان کو بھی آپ مطلب اللیگیشن میں امپلیکیٹ کر رہا تو ایسے دیکھیں ہر cases کے جو circumstances وہ الگ-لگ ہوتے ہیں کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے ملے گا کیسے کیسے ملے گا اور پہلے کوٹس نے کیسے کیسے ڈشیزن دیا یہ بھی سب معنی رکھتا ہے اس لئے کچھ judgments میں نے judgments کے ادھار پہ بھی کچھ videos بنائے ہیں ان judgments کے ادھار پہ آپ videos کو بھی دیکھئے ایک ہے گیتہ مروترا vs state of UP کی جو judgment ہے اس کو آپ دیکھئے پریتی گپتہ vs state of جارکھند کی جو ہے یہ دونوں cases siblings کے اوپر جو petitions پڑی تھی وہ قویش کر دی تھی ان کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائے اب ان ویڈیوز کو آپ جرور دیکھئے آپ کی کافی حد تک جو ہے وہ ڈاؤٹس ہے وہ clear ہو جائیں گے تو امید ہے یہ کافی حد تک جو جو کریسٹ کی جو کریسٹ ہی وہ کافی حد تک جو ہے وہ solve ہو گئی ہوگی اور جو بھی کریسٹ جو بھی similar situated conditions پہ ہیں اور جب اس ان کی جو بھی کریس similar تھی ان ان کریسٹ کے ساتھ ان کو بھی کافی حد تک کچھ فائدہ ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو کریپی آنے لائک کر دیجے گا اور اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجے گا تاکہ ہی سمجھ سمجھ پر آپ کے سمجھ نئے نئے ویڈیوز آتے نہ ہیں اگر کوئی بھی queries چاہیں اپنی جو query ہے وہ نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں ہم ان کی جو query کو next video جو replies to the legal query session ہے اس میں ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے سمجھ دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد